السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک کلیکشن میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو دیکھنے سننے والے تمام احباب خیر و افیت سے ہوں گے تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے موضوع ہے گفتگو کا وہ بہت ہی اہم ہے بچے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے کام ہوتے ہیں لیکن یہ ہماری فرنگی تیب کے اندر انگریزی میڈیسن کے اندر اس کا علاج خاصا مشکل ہے تو طبع یونانی میں نظریہ مفرد آزا میں یہ علاج بہت آسان ہوتا ہے تو اس کی بہت سے علاج کے طرق جو ہیں طریقے جو ہیں وہ استاذ الحکامہ محترم جناب حکیم یاسین دنیا پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی اور محترم جناب حکیم سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مختلف طرق سے ان کا علاج احباب کے سامنے رکھا ہے تو یہ بہت ہی تکلیف دے مرض ہے میری مراد ہوپنگ کف اسے کالی خانسی بھی کہتے ہیں اور کیا والی خانسی بھی کہتے ہیں اس میں وانٹنگ ہوتی ہے الٹی آتی ہے اور یہ خانسی جو ہے نا یہ دورے کی شکل میں ہوتی ہے دورہ کی شکل میں ہوتی ہے بہت شدید شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور جب تک کیا نہیں آتی یہ رکتی نہیں ہے اس کو کہا والی خانسی کہنے سے زیادہ ذرا علامت واضح ہو جاتی ہے اور پہچان ہو جاتی ہے اس کی تو محترم سامین و ناظرین عمومی طور پر اس کی ٹریٹمنٹ اور علاج کے دوران جو بات ہوتی ہے یعنی دوائی کو جب جی چاہے صبح پہ شام دے دیا جائے تو بعض وقت وہ دورے کا ٹائم ہوتا ہے دوائی دی اور فوری نکل گئی جب خانسی دورے کے ساتھ آتی ہے نا تو اس خانسی کے ساتھ وانٹنگ ہوتی ہے کیا آتی ہے الٹی آ جاتی ہے کھانا پیا نکل جاتا ہے کھایا پیا جب نکل جائے اس وقت فوری میڈیسن دے دیں تاکہ کچھ وقفے کے بعد وہ کیا جو ہے وہ آئے گی اور اتنی دیر تک میڈیسن جو ہے وہ اپنا اثر بھی جسم میں کر لے گی ورنہ آپ میڈیسن دیں گے کیا آئے گی فوری طور پر دوائی جواب نکل جائے گی ساتھ تو اس لیے آپ ٹریٹمنٹ کے دوران ان چیزوں کو زیادہ ملہوز رکھیں تو اس میں زیادہ طور پر ہم جس چیز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں اگر آپ ازلاتی اصحابی غزائیں اور دوائیں مریض کو دے دیں تو اللہ کی رحمت سے وہ مریض جو ہے بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ اگر بنی بنائی کوئی دواء اور غزاء دونوں صلاحیت اس میں موجود آپ لینا چاہتے ہیں تو جوارش املی کسی بھی کمپنی کیا بنی ہوئی لے لیں جوارش املی آپ وہ کھلانا شروع کر دیں بچے کو اس کی مقدار کے مطابق اوپر اس کا طریقہ کا لکھا ہوا ہے اور بڑا جو ہے اس کو اس کی مقدار کے مطابق انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یا آپ اغزیہ جو ہے غزائے جو ہیں اگر آپ وہ ازلاتی اصحابی کھلانا شروع کر دیں تو مریض انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا مثلا سرد غزائیں ترشی والی سردی والی ترشی والی غزائیں آپ کھلانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دہی ہے دہی کی لسی ہے دہی بلے ہیں اسی طریقے کے ساتھ بیسن کی روٹی ہے وہ آپ کھلا سکتے ہیں یا اس میں آپ ایک اور بنی ہوئی مرقب ہے دوا اطریف الاستخدوس یہ بڑا کام کرتا ہے اس میں اطریف الاستخدوس یہ آپ کھلا سکتے ہیں تو باقی جو ہے آپ میڈیسن بنانا چاہتے ہیں تو میڈیسن آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ یہ دوائی بڑی مجرب بڑی کامیاب ہے لیکن اگر آپ غزائی مریض کی چینج کر دیں گے جو میں نے بتائی ہے تو انشاءاللہ اسے آپ نائنٹی نائنٹی فائیو پرسنٹ جو مرض کے اندر افاقہ ہے وہ آپ محسوس کریں گے تو چلتے ہیں ہم نسکے کی طرف نسکہ آپ نوٹ کر لیں حلدی بیس گرام سونڈ پچاس گرام نشادر چالیس گرام اور آک کا دودھ شیر مدار بھی جسے کہتے ہیں وہ دس گرام آپ یہ دوائی بنا لیں ان کا پورڈر بنا لیں پورڈر بنانے کے بعد دودھ مکس کر کے اس میں تھوڑی رگڑائی کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی دوائی جو ہے وہ تیار ہے ناخودی گولی آپ نے تیار کرنی ہے کالے چینے کے برابر بچہ ہے تو اس کو ہاف کر دیں بڑا ہے تو اس کو ایک کر دیں شدت دورہ ہے تو آپ اس کی وہ بڑا سکتے ہیں دو بھی کر سکتے ہیں تو ایک حکیم یاسین دنیا پوریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو بک علم الامراض اس کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی شاندار نسخہ جو ہے وہ لکھا ہے اگر آپ وہ بنانا چاہیں تو وہ نوٹ کر لیں آپ اس میں وہ بک میرے سامنے آگئی ہے ان کی اس میں آپ نے لکھنا ہے پھٹکڑی پھٹکڑی یہ بڑا معروف ہے اس کے کے لئے بڑے فوائد ہیں اس کے پھٹکڑی کے بہت زیادہ فوائد ہیں پھٹکڑی چار تولہ اور افیون ایک تولہ یہ نسخہ جو میں نے پہلے بولا ہے یا یہ جو اب بولا ہے آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کم کر لیں زیادہ کر لیں آدھا بنا لیں پھٹکڑی چار تولہ اور افیون ایک تولہ دونوں کو بریک آپس میں ملا کے پیس لیں پاورڈر بنا لیں دونوں کو یک جان کر دیں کھرل کے اندر کھرل کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ نصف رتی آدھی رتی یعنی آدھی کالی میرچ کے برابر اس سے بھی کام تھوڑی کر سکتے ہیں صبح دپہر شام یا اگر آپ اس کے ساتھ کعوہ بنا لیں کعوے کے ساتھ دیں لونگ دارچینی کا کعوہ بنا لیں یعنی لونگ دارچینی دو تین لونگ ڈال لیں انگلی کے برابر دارچینی ڈال لیں ایک کپ پانی کا بنا کے اس کے ساتھ دینا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ